موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اسلم پرویز مولانا آزاد نیشنل اردو یونیو سیٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیر آزم نے ملک کے مختلف تعلیمی اداروں اور امارتوں کا کیا افتتاح یو جی سی نے تعلیمی اداروں کو تقریبات میں خادی مسنوات کے استعمال کی دی ہدایت اور یو پی ایس سی نے سیویل سرویسز امتحانات دو ہزار تیس کے انٹرویو شیڈیول کا کیا اعلان اور اب خبروں کی تفصیل وزیر آزم نرندر موڈی نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیو سیٹی میں اسکول برائے بزنس مینجمنٹ و کامرس اور انجنئرنگ ورک شاپ کی امارتوں کا افتتاح کیا ساتھ ہی انہوں نے کٹک میں مانو پولیٹ ٹکنک کی نئی امارت کا بھی افتتاح انجام دیا وزیر آزم نے اپنے جمہو کے دورے کے دوران مولانا آزاد اسٹیڈیم جمہو سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے افتتاح کی یہ رسم انجام دی انہوں نے جمہو میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے بھی خطاب کیا اس موقع پر مرکزی وزیر جتندر سنگھ بھی موجود تھے الگ الگ راجوں میں آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم جیسی سمسطہوں کا بستار ہو رہا ہے ان ساری بکاس پریوجناوں کے لیے جمہو کشمیر کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہیدر آباد کیمپس میں کامرس اینڈ بزنس منجمنٹ کی دو منزلہ امارت تقریباً گیارہ کروڑ روپے انجینئرنگ ورکشاپ کی تین منزلہ امارت تقریباً پچیس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا ہے جبکہ اوڈیشا کے کٹک میں پولی ٹیکنک کی دو منزلہ امارت تقریباً اٹھائیس کروڑ روپے کی مالیت سے تعمیر کی گئی ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہیدر آباد سے وائس چانسلر پروفیسر سید این الحسن رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد اور یونیورسٹی کے دیگر عراقین عملہ وزیر آزم کی جانب سے منعقیدہ ویڈیو کانفرنسنگ کے پروگرام میں شریک ہوئے سی پی ڈبلو ڈی کی جانب سے تعمیر کردہ کامرس انڈ بزنس منجمنٹ اور انجنیرنگ ورکشاپ کی امارتوں پر نصب سنگ بنیاد کی رسم رونمائی انجام دی قبل عظیم وزیر آزم نے جمعوں میں منعقیدہ پروگرام کے ذریعے بارہ مرکزی جامعات دس آئی آئی ٹیز پچیس کندریہ ودیالے جواہر نوغدہ ودیالے کوشل ودیالے سے متلقہ پروجیکٹس کا بھی آن لائن افتتاہ کیا بعد ازاں اظہار خیال کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے امارات کے افتتاہ پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ مرکزی حکومت نے تقریباً پیسٹھ کروڑ مالیتی انفرائیسٹرکچر کی تعمیر کے لیے اپنا دست تعاون دراز کیا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس نئے انفرائیسٹرکچر کی بدولت یونیوسٹی تعلیم اور تحقیق میں نئی بلندیوں کو حاصل کرنے کی سمت تیزی سے سفر کر سکے گی یو جی سی نے آلہ تعلیمی اداروں سے آتم نرور بھارت پہل کو اپنانے کی اپیل کی ہے ایک ہدایت میں آلہ تعلیمی اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ تقریبات کے دوران مہمانوں کو ماحول دوست خادی شال اور انگ وسترم وغیرہ سے نوازیں اس اقدام کا مقصد ہمارے ملک کے ٹیکسٹائل ورثے کو برقرار رکھنا اور مقامی کاریگروں کی حوصلہ افضائی کرنا ہے ہدایت میں کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ علمی اور عدبی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے مہمانوں کو کتابیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے چھتیس گڑھ کے رائے پور میں دو سو گیارہ پی ایم شری اسکولوں کا افتتاح انجام دیا اس موقع پر چھتیس گڑھ حکومت کے وزیر تعلیم بریج موہن اگروال سمیت دگر معززین بھی موجود تھے دھرمندر پردھان نے کندریہ ودیالہ کے لیے ایک ڈیجٹل لائیبریری اور ریاست کے نو ادائے ودیالہ کے لیے ورچول ریالیٹی لیبز کا بھی افتتاح کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے پی ایم شری جیسی اسکیموں کے ساتھ ملک کے تعلیمی محالیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے وزیر آزم کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے ریاست کے طلبہ کے اعتماد اور محنت کی ستائش کی اور کہا کہ ان کی تنقیدی سوچ کی صلاحیت انہیں آگے بڑھائے گی یونین پبلک سرویس کمیشن نے سیویل سرویسز امتحان دو ہزار تئیس کے انٹرویو کے نظام الاوقات کا اعلان کر دیا ہے تیسرے مرحلے کے انٹرویو اٹھارہ مارچ سے نو اپریل تک ہوں گے جس میں آٹھ سو سترہ امیدوار شامل ہوں گے کمیشن کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ میں انٹرویو دہندگان کے رول نمبر تاریخیں اور سیشنز شامل ہیں سرکاری اعلان کے مطابق آٹھ سو سترہ امیدواروں کے پرسنالیٹی ٹیسٹ کے لیے ای سمن لیٹر ڈاؤنلوڈ کے لیے جلد ہی کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے انٹرویو شیڈیول ڈاؤنلوڈ کرنے اور مزید تفصیلات کے لیے کمیشن کا ویب سائٹ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے گرمی کے موسم میں جسم کے اندر مناسب مقدار میں پانی کا ہونا صحت مند رہنے کے لیے ناگزیر ہے اسی کے مد نظر ریاست کرلہ نے اسکول کے اوقات میں طلبہ کو ہیڈرٹ رکھنے کے لیے ایک اہم اقدام کا آغاز کیا ہے ریاستی وزیر تعلیم واسودیون سیون کٹی نے وارٹر بیل سسٹم کا افتتا کیا کرلہ کے اسکولوں میں پانی کی گھنٹی کا نظام بزابطہ طور پر اطلاق میں آ گیا ہے اس اقدام کے تحت دن میں دو بار گھنٹیاں بجیں گی جو طلبہ کو پانی پینے کی یاد دلائیں گی وزیر تعلیم سیون کٹی نے پانی کی کمی اور گرمی سے متعلق تکلیف سے نمٹنے کے لیے پیاس نہ لگنے کے باوجود باقاعدگی سے پانی پینے کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے ان لوگوں کے لیے اسکولوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی پر بھی زور دیا جو گھر سے پانی نہیں لاسکتے یونیورسیٹی آف گالوے آئرلینڈ مختلف شعبیجات کے انڈر گریجویٹ طلبہ کے لیے گلوبل ایچیبمنٹ سکولرشپ دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے ان شعبیجات میں کالیج آف آرٹس سوشل سائنسز سیلٹک اسٹڈیز کالیج آف بزنس پبلک پالیسی اور لا وغیرہ شامل ہیں اس اسکولرشپ کے تحت کالیجوں میں داخلہ کے خواہاں اہل درخواست دہندگان کو انڈر گریجویٹ کورس کے پہلے سال کے لیے ٹیوشن پھی میں دو ہزار یورو کی امداد ملے گی مخصوص کالیجوں کے اندر اسکولرشپ کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے یونیورسیٹی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرطھ وزیر آزم نے ملک کے مختلف تعلیمی اداروں اور امارتوں کا کیا افتتاح یو جی سی نے تعلیمی اداروں کو تقریبات میں خادی مسنوات کے استعمال کی دی ہدایت اور یو پی ایس سی نے سیویل سرویسز امتحانات دو ہزار تیس کے انٹرویو شیڈیول کا کیا اعلان آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بولٹن میں آپ سے فر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی